اسلام علیکم ویئرز میں ہوں آپ کی مزبان فریحہ سید اور اپنے چینل پنجابی فوڈ فینٹسی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم لوگ بنائیں گے سردیوں کی بڑی ہاسٹش جسے ہم شلجم گوست کا نام دیتے ہیں شلجم گوست بھی بنتا ہے شلجم چکن بھی بنتا ہے لیکن آج میں تھوڑے سے منفری طریقے سے بناوں گی کیسے بناوں گی اسے جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو شروع سے آہر تک ضرور دیکھیں تو چلیے چلتے ہیں اپنے کچن میں اور بناتے ہیں زبردست سا شلجم گوست جسے کھا کر آپ اور آپ کی فیملی سردھنتے رہ جائیں گے اسے بنانے کے لیے ہمیں جن اجزہ کی ضرورت ہے یہاں میں نے لے لیے ہیں پیاز پیاز ہے میرے پاس درمیانی سا اس کی دو عدد ٹوماٹر دو عدد وہ بھی درمیانی سا اس کی ہیں اس کے علاوہ میں نے لی ہے سبز میں چار عدد اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پر لیا ہے لسن لسن میں نے ایک گٹھی جو ہے وہ کٹ کر اپنے پاس رکھ لی تھی اور ادھرک میں نے ان تمام چیزوں کو تقریباً دس منٹ کے لیے اوبال لیا تھا اب میں کیا کروں گی کہ یہ بلی ہوئی تمام چیزیں بلینڈر کے اندر ڈال کر اسے بلینڈ کر لوں گی تو چیزیں کون سی وہی مختصر سی ہمارے پاس چیزیں ہیں لسن، ادھرک، ٹماٹر، پیاز جو ہم لوگ اپنے ہر کھانے میں استعمال کرتے ہیں اسے آج ہم ڈیفرنٹ انداز میں استعمال کریں گے تو اسے ہم نے اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے بلینڈ کرنے کے بعد میں نے ایک کپ جو ہے وہ آئل لیا اور اسے میں نے ڈال دیا پین کے اندر آئل ڈال کے میں اسے گرم کر کے اور اس کے اندر ڈال دوں گی اپنا یہ والا میٹیریل جسے میں نے بلینڈ کیا تھا اور میٹیریل میں وہی چیزیں جو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں لسن ہے، ادھرک ہے، پیاز ہے، ٹماٹر ہے تو تھوڑا سا پانی جو بلینڈر کے اندر میرا مسالہ باقی رہ گیا تھا میں نے وہ بھی اس میں شامل کرنے کے لیے بلینڈر کے اندر پانی ڈالا اور مسالے کو اس میں شامل کر دیا آج کل کے بچے سبزیاں بہت کم کھاتے ہیں لیکن ہم ماں کا فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں کسی نہ کسی طرح سے سبزی جو ہے ضرور کھلائیں اس کی بیٹر یہ ہے کہ جتنے وائٹامنز اور چیزیں ہیں اس کے اندر فوائدے مند ہوتی ہیں بچوں کے لیے تو یہاں دیکھیں یہاں میں نے ایک بھر کے چمر جو ہے وہ مرش کا شامل کیا ساتھ میں نے نمک شامل کی اور خلدی شامل کی بہت محتصر سے مسالہ جات ہوں گے جس کے ساتھ ہم لوگ اسے بنائیں گے لیکن اتنا زبردست اتنا لذیز اتنا مزیدار بنے گا کہ جب آپ اسے اپنے گھر میں بنائیں گے تو ضرور تعریف کریں گے تو لیدی یہ مسالہ جو ہے وہ میں پہلے بھی آپ کو بتاتی میں ورکنگ لیڈی ہوں اور میں ہمیشہ ایسی ریسیپیز جو ہیں وہ شیئر کرتی ہوں جو بڑی جلدی جلدی بن جاتی ہیں تو ہاف کے دی میں نے چکن لے لیا تھا ہاف کے دی ٹکن کو میں اس میں ڈال کے فرائی کر لوں گی تو جیسے جیسے مسالہ جو ہے وہ بھوننے کے قریب آئے گا ویسے ہی چکن جو ہے وہ گل چکا ہوگا تقریبا مطلب کام ایسا کریں کہ پندرہ سے بیس منٹ کے اندر آپ کا کھانا تیار ہو جائے مہمان کا بھی آ جائیں تو جلدی جلدی سے کھانا سرف کرنا ہو آپ اس طریقے سے بنائیں آپ دیکھئے گا کہ بنے گا بھی مزیدار اور جلدی بھی بن جائے گا موسیقی موسیقی اب میں اسے تھوڑی دیر کے لیے ڈھاپتوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے اور پانچ منٹ کے بعد میں اس کا ڈھکن اتارا مسالہ جو ہے بالکل خوشک ہو چکا تھا اور بس بھوننے کے قریب تھا تو میں ساتھ ہی اس کا ڈھکن اٹھا کے میں نے کہا چلیں ساتھ ساتھ اس کو بھون لیتی ہوں اور ساتھ ساتھ یہ تیار بھی ہو جائے گا تو ابھی بس کچھ دیر میں ہم لوگ اس کے اندر شلجم بھی شامل کر دیں گے لیکن میں پہلے مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیتی ہوں پھر اس کے اندر شلجم شامل کر دیں گے کیونکہ چکن ہے نا تو چکن کی سمیل نہ رہ جائے باقی اس لیے تو یہ تقریباً ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کے اندر شامل کر دوں گے یہ شلجم اور ساتھ ہی شلجم ڈال کے تو میں اس کو ہی لا کے مکس کر لوں گی اور پھر پانی شامل کر دوں گی تاکہ شلجم جو ہے وہ گل جائیں تو یہ تیار ہو جائے گا یہ بہت مزیدار بنتا ہے سردیوں میں اس کو چاول کے ساتھ اگلے ہوئے چاولوں کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے اور روٹی کے ساتھ بھی بہت پسند کیا جاتا ہے یہ سبزیاں کھانی چاہیئے بنانی چاہیئے گھروں میں آج کل کے بچے تھوڑے ہیں زدی جو نہیں کھاتے ہیں لیکن میں تو اپنے بچوں کو الحمدللہ ہر طرح کی سبزیاں کھلاتی ہوں تاکہ وہ ان کی جو اندر کمی ہے کیلشیم وائٹیمنز وہ ہر چیز پوری ہوتی رہے تو الحمدللہ میرے بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں سبزیاں میں تھوڑی در اس کو بھون لوں گی اگر میں چاہتی ہوں کہ اچھی طرح سے شلجم کے اندر مسالہ چلا جائے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا یہ بھون رہا ہے ہم نے اسی اتنا بھوننا ہے کہ اس کوئل اوپر آجائے تو یہ آئل آ چکا ہے بس اب میں اسے جو ہے پانی ڈال کر اتنا پکاؤں گی کہ شلجم جو ہیں وہ گل جائیں تو پھر بس ہمارا سالن تیار ہے اچھا اگر آپ خوشک بنانا چاہتے ہیں تو آپ پانی کم شامل کیجئے گا میں یہاں پر تقریباً دو کپ میں نے پانی کے شامل کی آپ ایک کپ پانی کا شامل کریں اور جب وہ خوشک ہو جائے تو اسے بھون لیں اچھا جی میں نے اس کے اندر سبز دھنیا اور سبز مرچے شامل کر دی ہیں اور بس میں اب انتظار کروں گی کہ اس کی اوپر آئل آجائے جیسے یہ آئل چھوڑ دے گا تو میں اسے سرف کر لوں گی تو بس یہ تقریباً تیار ہے دیجئے ہمارا زبردرستہ شلجم ٹکن کا سالن تیار ہے اسے گھر میں بنائیں کھائیں اور ہمیں بتائیں آپ کو کیسا لگا بہت شکریہ دعا ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ